اسلام علیکم دوستو کے حالے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم سے دوستو آپ لوگوں کے لئے خوش خبری یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو طلبہ اور طالبات رہتے ہیں جو کہ اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس دانے سکول جیسے بہت بڑا ادارہ نہیں ہے جس میں بورڈنگ کی فیسیلیٹیز ہوں اور جس کے اندر ان کو ڈیجیٹل لیبز ہوں ہر چیز کی سہولت ہو میڈیکل لیبز کی سہولت ہو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا اور آپ لوگوں کو ایک گوڈ نیوز بتانے والا ہوں تو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کہنے لی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لیں چلیں جی آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں دوستو ہمارے پرائم منیسر صاحب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ابھی ریسینٹلی دو جنوری کو بلوچستان کے اندر ایک سمارٹ سکول ہے اس کا اناؤگریشن کیا اور اس اناؤگریشن کے اندر انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ بلوچستان کے اندر بارہ دانی سکول اوپن کیے جائیں گے اور بہت اچھی بات ہے آپ سب لوگوں کو مبارک بات جو بلوچستان کے طلبہ اور طالبات ہیں کیونکہ میں دانی سکول کا حصہ ہوں مجھے بتایا ہے کہ ادر پروینسز والوں کو کتنی دانی سکول کی ضرورت ہے سپیچلی یہ جو کے پی کے کی ہیں بلوچستان کے ہیں گلگت بلتستان کے جو سٹوڈنٹ ہمارے پاس پڑنے آتے ہیں ان کا کوٹا بہت ہی کام ہوتا ہے پانچ سے دس پرسنٹ ان کا کوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے سٹوڈنٹ رہ جاتے ہیں تو شباز شریف صاحب کا بہت بہت شکریہ انہوں نے بہت بڑا انیشیٹیو لیا سوچا اور ہم آپ کی اس فیصلے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ نے جو انیشیٹیو لیا ہے اللہ تعالی اس میں برکت ڈالے دوستو اب ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے بارہ دانی سکول کا بتایا ہے کہ ان کیوں بنایا جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر دانی سکول کے لیے تین ہزار میلین کا بجٹ دیا گیا ہے اس کو اگر ہم ٹوٹل میں کنورٹ کریں تو ہر ایک دانی سکول کو بنانے کے لیے تین عرب روپے کا بجٹ دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اس میں جو کچھ کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں کہ جو چھے سکول ہیں بوئیس کے لیے بنائے جائیں گے اور جو چھے سکول ہیں وہ گرز کے لیے بنائے جائیں گے تو آپ سب لوگوں کو مبارک بات کہ بلوچستان کے اندر بارہ دانی سکول بننے جا رہے ہیں اب ان دانی سکول کا بننے کا کیا فائدہ ہوگا وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں وہ جو بارہ دانی سکول ہیں کہاں کہاں بنائے جائیں گے جو چھے گرز کے لیے ہیں اور چھے بوئیس کے لیے ہیں بوئیس کی بات کرتے ہیں جو چھے دانی سکول بلوچستان کے بارہ اسلام میں بنائے جائیں گے اس میں سے چھے جو بوئیس کے ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جس میں سے جو ہے آورام ہے جل مگزی ہے اس کے بعد کولو ہے نصیر آباد ہے اور واشک ہے اور موسا کھیل یہ چھے ازلاہ ہیں بلوچستان کے جہاں پر بوئیس کے لیے دانی سکول بنائے جائے گا اور اس دانی سکول کے اندر رہنے کی سہولت بھی ہوگی کھانے کی سہولت بھی ہوگی سپورٹس کی سہولت ہوگی پڑھنے کی سہولت ہوگی میڈیکل کی سہولت ہوگی اور جدید تقاضوں سے ہم اہنگ کمپیوٹر لیبز ہوں گی جس میں آپ کو دنیا پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے سب کچھ آپ کو بتائے اب دوستو جب بلوچستان کے اندر بارہ ازلاہ کے اندر جو کہ اب میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں یہاں پر سکول بنائے جائیں گے تو اب یہاں پر جتنے فائدے ہوں گے اس ازلاہ کو اور اس صوبے کو یہ آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا دوستو یہاں پر دان سکول بننے سے یہاں کی عوام کو فائدہ ہوگا روزکار کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے دیکھیں جب دان سکول بنے گا وہاں پر اب ٹیچرز کی ضرورت ہوگی وہاں پر ایڈمن سٹاف کی ضرورت ہوگی وہاں پر میڈیکل سٹاف کی ضرورت ہوگی وہاں پر ویٹرز کی ضرورت ہوگی وہاں پر مالیوں کی ضرورت ہوگی وہاں پر گارڈز کی ضرورت ہوگی تو اب تو ایک سکول میں کم از کم سو سے ڈیٹھ سو کا عملہ ہوتا ہے جو کہ سکول کے انتظامی عمور کا جائزہ لیتا ہے ان کو سنبھالتا ہے اور بچوں کی لک آفٹر کرتا ہے تو اب دیکھیں اب بچوں کو تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سکول جلد سے جلد بنائے جائیں ویڈن ٹو ہیئرز کے اندر اور ہر سکول کے لیے تھری تھاؤزنڈ میلین کا بجٹ ہے یعنی کہ تین عرب روپے کا بجٹ ہے اور سکول بننے کے بعد اسی طرح کا بجٹ ہر سال ان کو دیا جائے گا تاکہ سکول کو بہتر سے بہتر بنائے جا سکے دانے سکول کی اپنی بسیز ہوں گی دانے سکول کی اپنے پلے گراؤنڈز ہوں گے دانے سکول کے اپنے ہی آڈوٹوریمز ہوں گے جہاں پہ ایڈوکیشن کے حوالے سے ادر ایکٹیوٹیز ہوں گی کو کریکولر ایکٹیوٹیز ہوں گی یہاں پہ بچوں کے آپس میں جو مقابلے کروائے جائیں گے کمپیٹیشن جس میں تقاریر ہوں گی اور اس کے علاوہ انگلیس ڈیبیٹ اردو ڈیبیٹ ہر چیز اس کے اندر کمپیٹیشن ہوں گے اور بچوں کے سپورٹس کے حوالے سے کمپیٹیشن کروائے جائیں گے پلے گراؤنڈز ہوں گے بچے وہاں رہ کر اپنے آپ کو گروم کریں گے اپنے مالی حالات کو امپروف کریں گے اچھے تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کا نام اپنے صوبے کا نام اور اپنے پیرنٹس کا نام روشن کریں گے تو اب آپ لوگ تیار ہو جائیں بلوچستان کے اندر انشاءاللہ بہت جلد بارہ سکول کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے گی جس میں چھے گرز ہیں اور چھے بوائز ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح دوسرے اداروں میں بھی دوسرے صوبوں کے اندر بھی سکول بنائے جائیں گے جس میں کی پی کے ہے فاٹہ ہے گلگت ملتستان کشمیر والی سائٹ پر بھی اس طرح کے سکول بنائے جائے اسی طرح پورے پاکستان کے اندر سندھ میں بھی دان سکول کا ادھارہ بنائے جائے تاکہ وہاں کی عوام کو بھی فائدہ ہو جس طرح یہاں بارہ سکول بنائے جا رہے ہیں ہر صبح میں کم از کم بارہ پدرہ بیس سکول بنائے جائیں تاکہ وہاں کے بچوں کو وہاں کے بچیوں کو فائدہ ہو سکے کوئی بھی اب تعلیم سے محروم نہ رہ سکے اور اسی طرح جو ہمارے پرائم منیسٹر صاحب ہیں جب بھی جس دور میں بھی سکول بنائے جائیں ہر پرائم منیسٹر اس جو پنجاب دانے سکول کا پروجیکٹ ہے اس کو پرموٹ کرے اس کو مزید انکریز کرے نہ کہ ان کو ڈیکریز کرے دیکھیں یہاں کی پرفارمنس دیکھیں یہاں کے بچے ہر ساتھ ڈاکٹرز انجینئرز بن رہے ہیں آرمی ائر فورسز کے اندر جا رہے ہیں تو اب یہ ہماری کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہے میں اس ادارے کا حصہ ہوں رات ہیں یہاں پہ دن میں بھی کام کرتے ہیں اور رات کو بھی کام کرتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں بچوں کے ساتھ رہتے ہیں بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو سپورٹس کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں نماز کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں دن کے ٹیم بھی ہم لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور شام کے ٹیم پریپ میں بھی بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں اچھی یونیورسٹری کے لیے ایف ایسی کے بعد ہم ان کو اپلائی کرواتے ہیں تاکہ ان کو اچھی سے اچھی یونیورسٹری میں ایڈمیشن میں سکے تو اس طرح کے جو انیشیٹیو ہیں گورنمنٹ کو ضرور لینے چاہیے ہیں پنجاب گورنمنٹ پرائم منیسٹر صاحب کہ آپ لوگوں نے اچھا انیشیٹیو لیا تو انشاءاللہ پورے پاکستان میں دانے سکول جیسے ادارے بنائی جائیں گے تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ میری جو آج کی ویڈیو ہے آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات